پاکستان چین اقتصادی رہداری منصوبے پر منقضہ سیمنار سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر احسن اقبال کا کہنا تھا کہ رہداری میں شامل چھالیس ارب ڈالر کے منصوبوں میں سے چھالیس ارب ڈالر کے پروجیکس توانائی سے منسلک ہیں جو کرزہ وہاں سے آرہا ہے وہ ون پوائنٹ ٹری پرسنٹ کے اوپر آرہا ہے آپ مجھے دنیا سے ون پوائنٹ ٹری پرسنٹ کے اوپر کسی ملک سے لا کر دے دیں تو میں مان جاؤں گا آپ کو اگر چائنہ آپ کو کنسیشنل لون دے کے اس منصوبے میں پاکستان کا ہاتھ پکڑ رہا ہے تو ہمیں تینکیو چائنہ کہنا چاہیے احسن اقبال نے واضح کیا کہ پاک چین اقتصادی رہداری منصوبے کو تمام سیاسی جماعتوں کی حمایت حاصل ہے رہداری میں کسی قسم کی کوئی تبدیل نہیں کی گئی اس میگا پروجیکس سے تمام سوبوں کو فائدہ ہوگا آل پارٹیز کانفرنس میں سب سیاسی جماعتوں نے دستخط کی ہیں انشاءاللہ جو بھی حکومت کی ہوگی اور ہمیں تو یہ امید ہے کہ ہم ملک کے اندر اتنی اچھی کارکردگی دکھائیں گے کہ دوزار اٹھارہ کے بعد بھی ہم ہی انشاءاللہ اقتصادی رہداری کے منصوبے کو آگے چلائیں گے احسن اقبال کا کہنا تھا کہ اقتصادی رہداری سے پاک چین دوستی مزید مستحکم ہوگی اور خطے میں پاکستان کی اہمیت بڑھ جائے گی کیمرامین محمد ادنان کے ساتھ محمد شہریار دنیا نیوز کراچی